الحمدللہ برکاتہ الحمدللہ رب العالمین وعلاقبات للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین امباد مہترم سکالرز عرطرہ کے عمد و سنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی حال پر امید کرتا ہوں کہ تمام سکالرز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیرفیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ جنرل نالج کے کچھ اہم چیزیں ہیں وہ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے چند دوزارشات ہیں جو تمام لوگوں تک پنچانی اور آپ تمام لوگ اس کا گروپ میں آپ ایادہ کریں گے ڈسکس کریں گے کہ آج بھی کلاس میں ابھی میرے خیال سے دس سے گیارہ لوگ ہیں اور پاکی لوگ موجود نہیں ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فیصد ابھی پوری نہیں ہوئی میرے خیال سے تو اگر تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی فیصد پہلے نہیں لیتے تو اسی وجہ سے آپ کلاس ریگولر نہیں لیتے تو پھر انشاءاللہ آپ ہمیں سبق دے رہے ہیں اور ہم اسے ضرور سیکھیں گے اور اگر یہ بات ہے کہ آپ توجہ نہیں دے رہے تو اس کا نقصان پھر آپ کو میں مسلسل اس بات میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اکارڈنگ ٹول پورے ہفتے کا سکیجر جو دیا جاتا ہے اس کے مطابق چل آیا جائیں تو اگر آپ لوگ توجہ نہیں کریں گے آپ لوگ توجہ سے نہیں پڑیں گے تو پھر ہمارا پڑھانا کیا ہے اور الحمدللہ ڈھائی مینے کا سیشن ہو چکا ہے جو ہمارا پندرہ جنوری تک یہ سیشن تھا پندرہ جنوری تک تو ہو جائے گا مگر اس کے بعد بھی ابھی تک ہم لے کے جا رہے ہیں اس کو تو کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس میں سیرس ہو جائیں آپ لوگ اس میں توجہ کریں اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان مجھے نہیں ہے آپ کو زیادہ ہے سو پلیز میں آپ سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ریگولرلی یہ کارکیا کریں اور اس کو پڑھا کریں کیونکہ اس کا فائدہ آپ کو ہی ہے اس ویک میں ہم نے آپ کی ایک ایوریڈیس ایک بائیو کمیسٹری کی اور ساتھ ایوریڈیس سائنس کی کلاس رکھی ہے اور ایک کلاس جنرل نالج کی آج ہو رہی ہے اور دو کلاسز آپ کی کمپیوٹر کی کلاسز ہو رہی ہیں تو اگلے تین ہفتے مسلسل جو ہے نا آپ کی دو دو کلاسز کمپیوٹر کی ہوتی رہنی ہے اور کمیسٹری کی اور ساتھ میں انشاءاللہ بائیو کی کچھ لیکسز وہ بھی آپ کو دیا جائیں گے سائنس والوں تو یہ ایک توجہ طرح بات ہے کہ آپ لوگ تھوڑی سی فکر کریں تھوڑی سی محنت کریں کیونکہ اب آپ تھوڑی سی محنت اور فکر کریں گے تو پھر انشاءاللہ آلو کے لئے یہ حسانی ہوگی تو آئیے اب ہم اقدا کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں آج ہم نے جو پڑھ رہا ہے اس میں چند جو مقصوص مقصوص سوالات ہیں وہ آپ کو یہ بتانے ہیں اور پڑھانے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ سردی لائنے ہیں اس کے حوالے سے بتانے ہیں وہ بڑا امپورڈنٹ پیسن ہے اور یہ انٹرنویو میں بڑے سوال ہو رہتے ہیں دنیا کے اب میں جنرل سوالات آپ کے سامنے ذرا لکھنے لکھوں دنیا کے دس طاقتوار ممالک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آج ہی ٹاپ ٹو ان ایچ سیکٹر ہر سیکٹر میں کون کون جو ہے وہ بڑا ہے ملٹری میں معیشت میں وسائل میں اور ٹیکنالوجی میں اس کے بعد دفاعی اخراجات یہ صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس ملکیں زیادہ ہیں باقی تھوڑا بہت ماہ تو ایک دو فگر آپ کو لامری پتا ہونا چاہیے دفاعی اخراجات میں دفاعی بیجر جیس کو کہتے ہیں تیسے نمبر پر ہے دفاعی اتھیاروں میں اتھیاروں کو برامت کرنے والا ملک کون کون چاہیے یہاں تک ابھی دیکھیں دنیا کے جو ٹاپ دس طاقتور مبالک ہیں ان میں سرفرست امریکہ جرمنی فرانس برطانیہ جاپان کینیڈا سویڈن چائنہ ناروی اور نیدل لینڈ اب یہ جو مبالک ہے نا یہ دنیا کے طاقتور ترین مبالک سمجھے جاتے ہیں تو آپ کو کم از کم جو ہے امریکہ اور جرمنی جنگی کے سب سے زیادہ جو طاقتور ہے اس کا پتہ ہونا ضرور رہی ہے ٹاپ ٹو ان ایچ سیکٹر ملٹری میں سب سے جو ٹاپ پہ ہے ملک وہ امریکہ دوسرے نمبر پر فرانس معیشت میں جو ہے وہ امریکہ اور جرمنی وسائل میں کینیڈا اور سعودیہ ٹکنالوجی میں امریکہ اور سویڈن پھر سننے ملٹری میں امریکہ اور فرانس معیشت میں امریکہ اور جرمنی وسائل میں کینیڈا اور سعودیہ ٹکنالوجی میں امریکہ اور سویڈن ٹیک ہے یہ والے میں ابھی مقتصر کرتا جا رہا ہوں ایسے تو لکھنے پر تھوڑا سا ٹائلٹ آگے جائے گا مگر کچھ چیزیں لکھ دیں گے اب دفاعی اخراجات میں سب سے زیادہ جو اخراجات کرتا ہے وہ ہے امریکہ اور اس کے ہیں سترہ سو انتالیس ملین ڈالر ٹیک ہے اس کے بعد ہے چائنہ دو سو اٹھائیس سعودی عرب انہتر شارعہ چار رشیہ جو ہے چیسٹ شارعہ تین بھارت کے جو ہے تریسٹ شارعہ نو اور فراز جو ہے ففٹی سیون کوائن ایٹ یہ دفاعی اخراجات کے حوالے سے یعنی کہ ٹاپ پہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی امریکہ ہے اس کے بعد ہے دفاعی اتھیار برامت کرنے باہر یعنی کہ جو سب سے زیادہ اتھیار برامت کرتا ہے وہ ہے امریکہ اب اس کے اتھیاروں کی تعداد کے رہے ہیں یہ کتنے لیکن دس ہزار ایک سو چنانوے میلین ڈالر میلین ڈالر کے دس ہزار ایک سو چنانوے میلین ڈالر کے اتھیار جو ہے دفاعی اتھیار یہ برامت کرتا ہے امریکہ اور اس کے بعد روس ہے دوسرے نمبر پر روس برامت کرتا ہے پانچ ہزار نو سو اکتر میلین ڈالر کے چیس جو ہے یہ انیس سو اٹھتر میلین ڈالر کے اتھیار برامت کرتا ہے برطانیہ جو ہے بارہ سو میلین ڈالر اور فرانس جو ہے گیارہ سو دس میلین ڈالر کے دفاعی اتھیار جو ہے وہ دوسرے ممالکوں کو برامت کرتے ہیں ایٹمی اتھیاروں سے جو لیس ہیں لیس یعنی کچن کے پاس ایٹمی اتھیار کتنی کتنی تعداد میں موجود ہیں ٹھیک ہے وہ آپ دیکھیں تو روس کے پاس سب سے زیادہ ایٹمی اتھیار ہیں اور اس کی تعداد ہے سات ہزار تین سو سات ہزار تین سو اور اس سے صرف تیس کم میں امریکہ کھڑا ہے اور اس کے پاس ہے چھ ہزار نو سو ستر چھ ہزار نو سو ستر ایٹمی اتھیار ہے تیسرے نمبر پر اسرائیل ہے جس کے پاس چار سو جس کے پاس چار سو اتھیار ہے چوتھے نمبر پر ہے فرانس جس کے پاس تین سو اتھیار ہیں تین سو اور اس کے بعد ہے چین دو سو ساٹھ برطانیہ دو سو پندرہ اور پاکستان کے پاس صرف ایک سو تیس ہیں پاکستان کے پاس ایک سو تیس ہیں اب یہ یہاں پہ وہ چیزیں تھیں جو کبھی کبھی جنرل نوالج کے پیسر میں آپ سے پوچھی جاتی ہیں اس لحاظ سے آپ کو مطا ہونا چاہیے کہ دنیا کے سب سے طاقت کرتے ہیں مبالک میں سب سے پہلے امریکہ ملٹری میں امریکہ بائیشت میں امریکہ اور ٹیکنالوجی میں بھی امریکہ دفاعی اخراجات میں سب سے زیادہ اخراجات امریکہ کے اور دفاعی تیار پر آمد کرنے والا سب سے زیادہ امریکہ ہے ایٹمی اتیاروں سے لیس جو ہے وہ سب سے زیادہ رشیہ ہے اب برامداد برامداد کس کی سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ جو برامداد ہے دنیا کے اندر وہ چین کی ہیں اب چین کی برامداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہیں دوسرے نمبر پر امریکہ تیسرے نمبر پر جرمنی چوتھے نمبر پر جاپان اور پاس یہ نمبر پر جنوبی کوریا شمالی کوریا نہیں جنوبی کوریا جنوبی کوریا چین امریکہ جرمنی جپان جنوبی کوریا یہ سب سے زیادہ برامد کرنے والے ملک ہیں ان کی برامداد سب سے زیادہ ہے اور اب آ جاتی ہے جی ڈی پی جی ڈی پی ہوتا ہے گراوس ڈومیسٹک پروڈکٹ گراوس یہ کسی بھی ملک کی ایک ریل کی ایٹی ہوتی ہے وہ پورے ملک کی جو اساسوں کو ظاہر کرتی ہے یہ جی ڈی پی کیا ہے دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ جو جی ڈی پی ہے وہ امریکہ کی ہے اور وہ تقریباً اٹھارہ لار پانچ سو اکسٹ جو ہے بلین ڈالر ہے سب سے زیادہ امریکہ کی ہے اور اس کے بعد چائنہ ہے گیارہ ہزار تین سو اکانمے جی ڈی پی اور اس کے بعد جاپان ہے جو چار ہزار سات سو تیس بلین ڈالر اور اس کے بعد جرمنی تین ہزار چار سو چورانویں بلین ڈالر اور اس کے بعد برطانیہ دو ہزار چھ سو انچاس بلین ڈالر اس کے بعد فران دو ہزار چار سو اٹھاسی بلین ڈالر اور پھر بھارت آتا ہے بائیس سو پچاس بلین ڈالر اور پاکستان کا نمبر ہے دو سو اسی بلین ڈالر جسٹ یہ آپ نے جی ڈی پی میں دیکھ رہا ہے سب سے پہلا امریکہ اس میں بھی دوسرے نمبر پر چین تیسرے نمبر پر جپان چوتھے نمبر پر جرمنی یہ صرف پہلے معروف معروف چینے بتا دیا اور ان کی کتنے کتنے جی ڈی پی ہے اب دیکھ رہا ہے ان کی جی ڈی پی جو تقریباً اٹھارہ ہزار اور ان کی تقریباً جو جی ڈی پی ساڑھے گیارہ ہزار اور جپان کی جو ہے تقریباً پونے پانچ اٹھارہ اٹھالیسوں کے قریب اور جرمنی جو ہے یہ تقریباً پینتیس سو ساڑھے تین ازار بلین ڈالر اور پاکستان جس دو سو اسی بلین ڈالر اب ہوئی ہے اس کے پاکستان کے اور یہ ان کے ازادوں شبان جو ہے نا یہ دو در اٹھارہ کے ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ ذرا سنیں آئر ایرزروز جو ہے آئر کے ریزروز جو ہے وہ سب سے زیادہ کس ملک کے پاس ہے وہ ملک ہے وینسویلا اس کے پاس سب سے زیادہ ذخائر ہے جو کہ دو ہزار نون سو چھہتر جو ہے بلین بیرن یعنی آئر کے سب سے زیادہ جو ذخائر ہیں ملک کے پاس ہیں دو ہزار نون سو چھہتر بلین بیرن یہ کہاں ویسے آئر کی سب سے زیادہ پیدا بات جو ہے وہ سعودی عرب میں ہوتی ہے ملک زخائر کن کے پاس ہے ان کے پاس دوسرے نمبر پر ہے سعودی عرب ان کے پاس دو ہزار چھے سو اناسی بلین بیرن اور اس کے بعد کینیڈا ہے اور اس کے بعد ایران ہے اس کے بعد عراق اور پھر خویت ہے جن کے ریزارف ان کے پاس دو ہزار دنیا کا جو ہے منزویلا جو ہے یہ امریکہ کے اندر شمالی امریکہ کے ساتھ لگتا ہے اس کے بعد ہی زنی بنامدار زنی بنامدار میں جو سب سے زیادہ زراعت کی چیزیں بنامد کرنے والا ملک ہے برامد ہوتا ہے باہر پینا درامد ہے اپنے ملوانا ٹھیک ہے ایمپورٹڈ جو ہوتا ہے نا وہ درامدی ہوتا ہے اور ایکسپورٹ ہوتا ہے درامدی ہوتا ہے ایکسپورٹ برامدی اور ایمپورٹ درامدی امریکہ کی زراعت جو ہے گیارہ سو ایک سو اٹھارہ شارعہ تین ایک سو اٹھارہ شارعہ تین ارب ڈالر یہ زنی برامدار اتنے زراعت کے اوزار جن امریکہ یہ دنیا کو برامد کرتا ہے اور نیدر لینڈ ہے اناسی ارب ڈالر اور اس کے بارے جرمنی ستہ شارعہ آٹھ ارب ڈالر فرانس اٹھ سٹھ ارب ڈالر کے ذریعہ جو ہے نا اوزار وہ برامد کرتا ہے اور پاکستان کی ٹوٹل جو برامدات بنتی ہیں وہ بہت کم ہے صرف زراعت کے مقابلے میں کیا پوری پاکستان کی ٹوٹل برامدات نہیں بنتی اس کے بعد ہی اہم چیز آپ جو آ رہی ہے اس پہ آپ نے گوھر کرنا ہے کیونکہ یہ بڑے سوال آئے ہوئے ہیں یہ کہتا ہے جی میسل اینڈ ایکشل لائن اب یہ سردی لائنیں ہیں یہ آج آپ کو انشاءاللہ بڑی چیزیں نہیں ملیں گی انشاءاللہ سردی لائنیں ہیں یہ ہے میسل میسل اینڈ ایکشل لائن یہ سن لیں امریکی ریاستوں کے درمیان میری لینڈ اور میسوینیا کے درمیان یہ لائن ہے مریکی دو مریکی ریاستوں کے درمیان جو کہ سترہ سو ترے سر سے سترہ سو اٹھ شر کے درمیان بنائے گئی ہیں اور چارلز میسل چارلز میسل اس نے اور جرمی کے ڈکسن تھے جرمی جرمی ڈکسن ان کی طرف سے یہ بنائے گئی تھی اور ایک برطانوی جو تھا اسٹرونومس برطانوی اسٹرونومس جو کلونیا کے مسئلے کے حل کے لیے مقرر کیے گئے تھے انہوں نے یہ لائن بنائی تھی میسل اینڈ ایکشل لائن اور اس کا جو بنیادی فرق ہے ازاد اور غلام ریاستوں کے درمیان سرحد ازاد اور غلام ریاستوں کے درمیان سرحد اس کو کہتے ہیں میسل اینڈ ایکشل لائن یہ آپ نے یاد رکھنی ہے دوسرے نمبر پر جو آتی ہے وہ درہ توجہ کریں آرڈر نیسس لائن آرڈر آرڈر نیسس لائن دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد سترہ جولائی سے بارہ اگس انیس سو پینتالیس کو سترہ جولائی اور بارہ سے بارہ اگس انیس سو پینتالیس کو امریکی صدر ٹرومین ٹرومین یہ امریکی صدر اور روسی سربراہ سٹالنگ اور برطانوی وزیریاد ایچ سوی پلیمنٹس ایچ سوی نے یہ جو برلل کانفرنس کے درمیان یہ جرمنی اور روس اور پولینڈ کے ماں بینڈ یہ سرحد بنائی تھی اس کو کہتے ہیں آرڈر نیسس لائن آرڈر نیسس لائن اس کے بعد آتی ہے جو رینڈ لائن جو رینڈ لائن جو ہے یہ بڑی معروف ہے اور پاکستان کے ساتھ اب اس کے خلق ہے یہ اثر میں اٹھارہ سو ترانوے کو متحدہ دستان اور افغانستان کے درمیان ایک لائن جو برائی گئی تھی جو کہ بائیس سو بامن کلومیٹر پر مصمر ہے سر مار ٹیمر ڈرینڈ میں سر مار ٹیمر جو رینڈ نے یہ لائن بنوائی تھی اور امیر عبد الرحمن اس وقت تھی امیر عبد الرحمن افغانستان کے افغانستان کے دل ہو رہے اور برے سیر کے لوگ اتر نہیں جائے انگریزوں نے تک اگر امیر عبد الرحمن سے یہ جو لائن ایک اتا امیر کو رہی تھی جو رینڈ لائن اب پاکستان اور افغانستان کے سرات کے ساتھ جو لائن ہے اس کو ہم ڈرینڈ لائنڈ کہتے ہیں اور اٹھارہ سو ترانوے میں سر مار ٹیمر ڈرینڈ اور امیر عبد الرحمن نے لگائی تھی اصل میں اس لائن کو تالبان حکومت سے پہلے لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے تالبان حکومت نے اس کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا تھا اس کے بعد بڑی اہم چیزیں ابھی آنے والی ہیں وہ ہے ایل اوزی اب اصل لوگوں کو نہیں پتا ایل اوزی کیا ہے ورکی باؤڈر کیا ہے ریڈ کلیف لائن کیا ہے ایل اوزی مطلب ہے لائن آف کنٹرول لائن آف کنٹرول جو ہے یہ ایل اوزی کہلاتی ہے اصل میں یہ متنازے ایشیای ریاست متنازے ایشیای ریاست جمہو اور کشمیر یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سرحدی لائن ہے پاکستان اور بھارت کے متنازے علاقے جمہو اور کشمیر کے درمیان ہے جہاں پہ جو لائن نا ہمارے علاقوں میں جیسا کہ لہور میں خضور میں یہ ساری لائن اس کو ہم ایل اوزی نہیں کہیں گے ایل اوزی صرف اور صرف وہ لائن ہوگی جو کشمیر ازاد اور جمہو کشمیری کے درمیان پاکستان کے ازاد کشمیر اور ادرستان کے جمہو کشمیر کے درمیان جو ایک لائن بنائی گی ہے اس کو کہا جاتا ہے لائن آف کنٹرول اصل میں یہ نام دیا گیا ہے انیس سو بہتر کو لائن آف کنٹرول کا انیس سو انچاس سے لے کر انیس سو اکتر کیونکہ انیس سو اٹالیس میں کشمیر پہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ معایدہ ہوا اور اس وقت وہاں پہ فائرنگ رکھ دی گئی اس کو کہا جاتا تھا سیز فائر لائن سی ایف ایل سیز فائر لائن تھا اس کا پرانا نام جو کہ انیس سو بہتر میں جب شمیرہ مہدہ ہوا تھا اور اندوستان نے جو پاکستان کے کچھ علاقے بے قبضہ کیا تھا تو پاکستان ان قبضوں کو تسلیم کر لیا تھا تو اس کے بعد اس لائن کو کہا جاتا تھا لائن آف کنٹرول لائن آف کنٹرول یہ بھی آپ کو بتا دیا ایک ہے لائن لائن اے سی ایک لائن اے سی لائن آف ایکشل کنٹرول لائن آف ایکشل کنٹرول جو ہے لائن ہے یہ بھارت اور چین کے اندرمیان ہے بھارت اور چین کے اندرمیان جو لائن ہے یہ لائن آف ایکشل کنٹرول ہے اب یہ بھی دو جگہوں پر بھولنی دیاتی ہے ایک اقتصائد چین اور بھارت کی ان کے ایک چین کے علاقے اور بھارت سے اور دوسرا چین اور بھارت کی جو ریاست ہے ارونہ چل پردیش ارونہ چل پردیش جو ہے اس ریاست کے درمیان جو جھگڑا ہے جیسا کہ لداق کا ہے تو یہ جو علاقہ ہے یہ LAC جو ہے اس لائن کو کہا جاتا ہے اب امید ہے کہ آپ کو L.O.C اور لائن آف ایکشل کنٹرول جو ہے وہ سب جا گئے ہوں گے اس کے بعد میک مہون لائن میک مہون لائن اب یہ جو لائن میک مہون لائن چین اور بھارت کے درمیان ہے چین اور بھارت کے درمیان اب اس لائن کو چین تسلیم نہیں کرتا اور چین کہتا ہے کہ اندوستان کے پاس جو راکھا ہے یعنی کہ اس لائن کے جو بار کا راکھا ہے اس پہ وہ چین کا ہے لہذا چین اس کو قبول نہیں کرتا اس کے بعد مینڈرہیب لائن مینڈرہیب لائن یہ اصل میں آپ دیکھیں فن لینڈ اور روس کے درمیان ایک لائن ہے جس کو فن لینڈ کے کمانڈر اینڈ چیف مینڈرہیب نے انیس سو مینڈرہیب نے انیس سو انتالیس میں بنوایا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جنگوں کے اندر روس سے افاظت کی جائے فن لینڈ کی اس وجہ سے یہ بنائے گا اس کے بعد اب نام آتا ہے بڑی معروف لائن جو ہے ریڈ کلیف لائن ریڈ کلیف لائن ریڈ کلیف لائن ہے نا یہ وہ لائن ہے تین جور انیس سو سنتالیس کا منصوبہ بنائے گا جس کے ساتھ ایک برطانوی وکیل سر ریڈ کلیف کو اس کمیشن کا سربراہ بنائے گا بانڈی کمیشن کا سربراہ تو لان مان بیٹن تھا مگر بنگال اور پنجاب کی جو بانڈی کمیشن تھا اس کے لئے سرحدی جو وکیل تھا وہ تھا سر ریڈ کلیف اور اس میں جو لکیر کھینچی تھی وہ لکیر جس لکیر پہ آج بنگال اور آج پاکستان اور بھارت انڈیا کے یہ موجود ہیں یہ سارے کے سارے علاقہ جو ہے نا یہ ریڈ کلیف لائن کہلاتا ہے ہنٹو اور مسلم اکثریتی علاقوں کی بنیاد پر جو لائن کھینچی گئی تھی اس کو ریڈ کلیف لائن کہا جاتا ہے اب یہ لہور والی قصور والی اور یہ سلیان سلیمان اور آگے سارے جو جاتی ہے یہ ریڈ کلیف لائن کہلاتی ہے اس کے بعد ایک آتا ہے ورکنگ بارڈر یہ دلہ سنتے والا ہے ورکنگ بارڈر کیا ہوتا ہے آپ سنتے آئے کہ ورکنگ بارڈر میں دھرپ ہوگی اور ورکنگ بارڈر کا تعلق کیا ہے نا وہ شکرگر اور نارو وال کے علاقوں سے ہے شکرگر اور نارو وال کے یہ اصل میں ایک الانگ لائن ہے اس کو کہتے ہیں عارضی بارڈری بھارت پاکستان جمہو کشمیر کا علاقہ طول اور عرض یعنی کہ جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے نا اس کا طول اور عرض یہ بنسبت جو ہندوستان کے پاس کشمیر ہے اس کے نسبت سے بہت چھوٹا ہے اب وہاں سے آگے دیکھا جائے تو جو ہندوستان کا جمہو کشمیر ہے وہ بڑھتا بڑھتا اتنا آجاتا ہے کہ اتر سے پاکستان کی سرحد جو ہے نا وہ پنجاب کی شروع ہو جاتی ہے اور شکرگر جو پنجاب کا زیلہ اس کو لگتی ہے اور دو سو کلومیٹر کی یہ ٹوٹل لائن ہے جو کہ جنوبی سرحد سے شکرگر کی طرف آتی ہے اور بھارت یہاں وہ علاقہ بھی متنازع ہے وہ بھی اسی کو کشمیر کا حصہ سمجھتی ہے لہذا ایک جگہ پہ تسلیم شدہ علاقہ اور دوسری جگہ پہ جو متنازع علاقہ ہوتا ہے ایسی جگہ پہ جو بارڈنگ قائم کی جاتی ہے تو اس کو ورکنگ بارڈر کہا جاتا ہے سو چونکہ پاکستان میں شکرگر اور ناروال یہ پاکستان کا تسلیم شدہ اور انٹرنیشنل تسلیم شدہ علاقہ ہے وہ بھارت اس پہ بھی دعویٰ کہتا ہے جب اس پہ بھی دعویٰ کہتا ہے تو ایسی جو سہدی لائن کو کہتا ہے ورکنگ بارڈر مزید اس پہ انشاءاللہ تو آپ کو چیتے شیئر کرتے ہیں کہ شکرگر ناروال ان علاقوں میں جو آتا ہے وہ ورکنگ بارڈر آتا ہے اور رکیہ سینٹر وغیرہ یہ سارے علاقے اور جو لو سی ہے وہ وہاں پہ ہے کشمیر کے اندر تو اس لحاظ سے آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور وومن اس کے ایبریویشن پوچھے جاتی ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو آج کے لیے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں کو آپ رہشی طرح ریپیٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں وہ ہم پڑھیں گے جو برے حاصل ہیں ان کے حوالے سے اور اس کے ساتھ آپ مختلف کنٹریز کے اندر جو ہے جیسا کہ سب سے بڑا سب سے چھوٹا اس حوالے سے ہم مزید چیزیں دیکھیں گے اور اس کے بعد آخری لیکچر جو ہوگا وہ مختلف مبالک کے جو نام صدارتی نظام ہے پارلیمنٹ کا نام اور کرنسی کیپیچل ساری نیوز انجنسی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں مزید کریں گے اور ساتھ میں معروف معروف ایبیویشن بھی انشاءاللہ تو اللہ تعالی میرا اور آپ کا حمین آسن یہ چیزیں آپ کو جنرل نالج کے اندر انتہائی کام دینے والی چیزیں ہیں اس لئے میں سلسل کہہ رہا ہوں کہ کائنڈلی کائنڈلی ان کو ضرور پڑھئے گا ضرور پڑھئے گا کیونکہ فیچر میں آپ کو ان چیزوں کا بہت فائدہ ہوگا یہ لائن آف کنٹرول مجھے آج سے پہلے نہیں پتا تھی آج میں نے اس کو پڑھا ہے یہ ساری لائنوں کو تو آج مجھے پتا چلا ہے کہ ورکی بارڈر کیا ہوتا ہے اور ریڈ گریف لائن کون سی ہے اور لائن آف کنٹرول کا ایکچل پتا چلا ہے یعنی کہ یہ چیزیں پڑھنے سے آتی ہیں تو آپ ہی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضروری چیزوں کا فائدہ ہوگا اور امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو وقت دے گے اللہ تعالی میرا اور آپ کا حمی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ